اسلام علیکم صبح بخیر اللہ کے بابر کتاب سے آج کی صبح آغاز ہو چکا ہے اور آجاتے ہیں آج کی اچھی بات کی جانب آج کی اچھی بات یہ ہے کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے آج جو چیز اللہ کو پسند ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور آجاتے ہیں آج کی ریسیپی کی جانب آج کی ریسیپی تھی شاہی مخولی وائٹ کر ہائی اور ساتھ میں چینیز رائز تھے اور اس کے لیے سالے مسالے میں نے پہلے سے کٹی کر کے رکھ لیے ہیں اور جس میں شمنہ میرچ تھی اور جی گاجر تھی اور بدگو بھی وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے چینیز رائز کے لیے کر لیا تھا اور یہ میں نے بنائے تھے جی ہاں اپنی شاہی مخولی وائٹ کر ہائی کے لیے اور جی یہ سب چیزیں اس کے لیے بھی کٹی کر کے رکھ لیے ہیں جس میں میں نے جی پیاس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا دو پیاس لی تھی اور انہیں بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد جی ہاں سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا اور اس کے بعد آئل ڈالے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئی تھی چکن اور چکل ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھوٹا ہے اور بھوٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ادھرک لسل کا پیسٹ اس میں شامل کر دینا ہے اور جی اس کے بعد اس کے اچھے سے بھنائی کر دیئی ہے اور یہ جی میں نے چاولوں کے لیے آئل ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ادھرک لسل کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کی بھی ہچھے زبرائیں کرتے ہیں اور جب یہ بھج جائے گا تو اس کے ساتھ جو سبزیاں میں نے کارٹ کر رکھی ہے وہ اس میں شامل کر دے گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آ جاتے ہیں چکٹ کی جانب تو چکٹ کیلئے بھی ادرا کلرسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اسے بھی بھولتے ہیں اور ساتھ میں جی جو میں نے پیاز بوائل کرتے رکھی اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے اور اس کا پیسٹ بنانے کے بعد جی ہاں وہ اس میں شامل کروں گی اور یہ سبزیاں سب شامل کر دی ہے چائریز رائز کے لیے اور جی کھڑے بسانے کچھ ڈالے تھے اور اس کے علاوہ جی ہب اس کی ہب جی ہبھرائی کر کر اور اس میں چامل کا پانی ڈالے گے اور آ جاتے ہیں اب ہمارے چکٹ کی جانب تو ہمارا چکٹ جو ہے وہ کافی حد تک بھول چکا ہے اور اس کے بعد جی ہمارے چکٹ کی باری آ چکی ہے اور یہ چکٹ ہمارا فرائی ہو رہا ہے جب تک آئل نکلتا ہے تب تک ہم جی ہاں کیا کرے گے کہ پیاس کو اچھے سے جی ہاں پیسٹ بنا لے گے اور اس میں شامل کیے تھے میرے کاجو بھی اور آپ جار سے پانچ پانچ سے سات اڈتر لے کر وہ اس میں جی ہاں آپ شامل کر دیں تو پہلے میں نے کاجو کو لیا اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اور چاولوں کا پانچ بھی شامل کر دیا ہے اور جی اب جو میرے پیاس کا جو بڑایا تھا وہ بھی شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ جی ہاں کاجو بھی میرے کوٹ کر اسی میں شامل کر لیے تھے پیاس کے پیسٹ میں اور اس کی بعد جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ کافی حد تک بھل چکا ہے اور یہ کاجو آ چکے ہیں اور اس کو بھی شامل کرو گی اور اس کی بعد جی ہاں پیاس کے ساتھ اسے بھون لینا ہے اور پہلے تو میرے پیس لیے تھے اور اس کے بعد یہ شامل کر دیئے ٹھیک ہے جی پیاس اور کاجو بھی نے ڈال دیئے ہیں اور اب اس کی کریں گے ہم بھنائی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور جی ہمارے جو چکن ہے وہ بہت اچھی سی گریوی اسی سے تیار ہوگی اور اسے ہم نے جی ہاں بہت اچھے سے بھوننا ہے پیاس کو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور چاول بھی جی ہمارے ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دہی میں نے رکھی ہوئی تھی اور یہ دہی اب اس کے بعد جو ہماری پیاس ہے وہ بھن جائے گی تو اس کے بعد شامل کریں گے ہم تھوڑے سے بس آنے تو یہ کالی اور وائٹ ورچے تھی اور اس کے علاوہ ہسپسائے کا نبک ڈالا تھا میں نے اب ال کو ہم اچھے سے بھولتے ہیں اور جب یہ بھل جائے گا تو جی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اور اس آدمی دھریا پاؤنڈر بھی تھا اور ریڈ چلی میں نے ہلکی اسی ڈالی تھی اور وہ جو کٹی بھی مرچے ہوتی ہیں یہ وہ ہے جی ہاں اس کا کلر نہیں ہوتا یہ کشمیری لال مرچے نہیں ہوتی یہ کٹی بھی لال مرچے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ ہورٹ اسی ایڈ کر سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی بھی بھنائی کر لی ہے بہت اچھے سے آج اب آپ کی چکل جو ہے آپ کا بھل جائے گا اور تو جی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی اور ہمارے چکل سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو میری تبیت تھوڑی سی ناساز ہے اور جی مجھے ہوا ہوا ہے سردی کا اثر اور جی میری ناک ہو گئی ہے بند اور سردی جو ہے وزید بڑھتی ہی جا رہی ہے تو اس جیسے ہماری جو تبیت ہے وہ تھوڑی سی ناساز ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا چکل جو ہے بہت اچھے سے بھل چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل نکل آیا ہے اور چاول میں نے ڈال دیا ہے اب جب تک ہمارے چاول بھی بل رہے ہیں ریڈی ہوتے ہیں تب تک ہمارا چکل بھی ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اب چاول تو ڈال دیا ہے تب تک انہیں پکاتے ہیں اور اس کے بعد اسے دھا پر رکھے گے آ جاتے ہیں ہمارے چکل کی جانب اور ہمارا چکل جو ہے وہ بھل چکا ہے اب اس میں شامل کروں گی جی ہاں دہی دہی پھیٹ کر اچھے سے ڈال دی ہے اور اس کے بعد جی ہاں دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آج میں میرے پکار نہ ہے اور دہی جو ہے وہ جی ہاں گاڑی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پانی کے بغیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے چاول بھی ریڈی ہو رہے ہیں اور ہمارا چکل بھی ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا چکل بھل چکا ہے بہت اچھے سے اب میں شامل کرنے لگی ہو دہی اور دہی کے بعد جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھی لوگ آئی ہیں بہت یمی اور ٹیسٹی بننے جا رہا ہے ہمارا شاہی محملی جی ہاں وائٹ کڑھائی اور جی اس کے بعد اس کے گریوی جو ہے وہ بہت اچھی اچھی سی ہو جائے گی اور اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کریم کا وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی تب تک آپ ہمیں لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور جی آپ کے لائک کیا آپ کی سسکرائب کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جی آپ کمیٹس پر بتا سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آ جاتے ہیں اب ہمارے چاہولوں کی جانب ہمارے چاہول تقریبہ تقریبہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے میں دپڑ رکھو گی اور اس کے بعد جی ہماری کارہائی بھی کافی حد تک ریڈی ہو چکی ہے اور اب اسے دپڑ لگانے کے بعد آ جاتے ہیں ہماری کڑھائی کی جانب ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا کرے گے جی ہاں ابھی کڑھائی کا آخری مرحلہ رہتا ہے اور وہ بھی ہم جی ہاں کرتے ہیں لیکن چاہولوں کو پہلے اچھے دم لگا دیا ہے اور اب آ جاتے ہیں کڑھائی کی جانب اور کڑھائی میں میں ڈالوں گی کریم اور کریم ڈالنے کے بعد جی ہاں اس کی گریوی ہو جائے گی بہت ہی مست قسم کے اور جب یہ ہماری گریوی بہت اچھے سے بل جائے گی تو اس کے بعد آپ میں نے کیا شامل کرنا ہے آپ کو بتاتی چلوں جی ہاں اسے اچھے سے بہت ہی اچھے سے ویکس کر کے اور اسے پہنس سے دیس منٹ کے لیے میں نے پکا لیا تھا اور کریم ڈالنے کے بعد جو ہے وہ پھر زیادہ نہیں پکایا جاتا کیونکہ پھر کریم میں سے بھی جی ہاں وہ تو تیسٹ اوروزائیکہ لکل جاتا ہے اور آخر میں جب ہم اسے ڈالتے ہیں تو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ انڈا بھی بل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہی انڈا بھی بنا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہماری کڑھائی کی لک آ چکی ہے اب اس کو ہمیں نے تڑکہ لگا رہا ہے اور یہ تڑکے کیلئے میں نے سامان رڈی کیا جس میں ایک ٹیمارٹر ہے اور ایک شبلہ میں چکٹی کر کے رکھی تھی ادرک تھی اور یہ میں نے ککی کوئیل ڈالا اور اس کے لئے چٹکی بھر زیرہ ڈالو گی تڑکے کے لئے اور جی اس سے اس کا جو لک ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور زائیکہ اور ٹیسٹ میں جی ہم بہت مزہ آنے والا ہے اور اس کے بعد جی یہ آئیل ڈال کر زیرہ ڈال دیا میں نے اس کے بعد اب اس میں میں جی ہم وہ سب چیزیں ڈال دو گی جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہے ٹیمارٹر تھی اور شبلہ مرچ تھی اور ہری مرچ بھی میں نے ڈالی تھی دو ثابت اور جی ہم زیادہ تیکھا نہیں کھاتے تو اسی وجہ سے میں نے کٹنگ کر کر ہری مرچیں نہیں ڈالی ہے اور دو ثابت مرچیں ڈال دی تھی تاکہ جسے کھانی ہو وہ کھا سکتا ہے جسے نہیں کھانی وہ نہیں کھا سکتا ادرک کی پیزز تھے اور شبلہ مرچ ٹیمارٹر اور دو ہری مرچیں تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہیں ہلکا سا میں نے جی ہاں گولڈر فرائی کیا اس کے بعد جی ہاں اس نے بھی میں نے شامل کر دیا کڑھائی ٹھیک ہے جی اور یہ تھی ہماری کڑھائی کی آخری آخری جی ہاں جی ہاں تیار ہو جائے گا اس کے بعد جی ہاں تڑکے کے بعد ہمارا جو کڑھائی ہے وہ شاہی مخملی اور وائٹ کڑھائی ریڈی ہو جائے گی تو آ جاتے ہیں جی ہماری کڑھائی کی جانب اور یہ تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے کافی حد تک جی ہاں ٹیماتر بھی کافی گل چکے ہیں اور شملہ بیچ سے ایسے ہی اچھی لگتی ہیں اور ہرے بیچ سے بھی ٹھیک ہے جی اور میں نے اسے پانس سے دس وائٹ تک کے لیے اسے آنچ پر جی ہاں ہلکی آنچ پر پکا لیا ہے اس کے بعد میں شامل کروں گی اس کو جی ہاں کڑھائی کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرنا کیا جا رہی ہوں تو یہ جی ہم نے شامل کر دیا کڑھائی میں اور اس سے بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ بھی اس طریقے سے اور اس سٹائل سے بنائیے گا تو بہت یمی اور ٹیسٹی بننے والی ہے آپ کی شاہی مخملی کڑھائی وائٹ کڑھائی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہماری یہ جو کڑھائی ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جی ہاں یہ تو ہماری شاہی مخملی وائٹ کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اس کی لکھ تھی اس کے بعد میں اس میں ڈالا تھا جی ہاں ہرا دھنیا اور اس کے علاوہ تھوڑے سے جی ہاں دو چار کسوری بیتی ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی تو اس سے بہت اچھی سے خوشبو آنے لگی تھی اور چاول ہمارے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چائلیز ریس بلکل ریڈی ہے اور یہ ساتھ پہ الڈا بھی ریڈی ہو چکا تھا اور یہ بیتی میں نے اس میں ڈال دی ہماری یہ جی کڑھائی بھی ریڈی ہو چکی ہے شاہی مخملی وائٹ کڑھائی اور اس کے بعد یہ ہمارا دسترخان آ چکا ہے یہ تھا آج کا ہمارا دسترخان اور جی آپ دیکھ رہے ہوگے بہت ہی اچھی اور یہ بھی بڑی اور سب کو بہت زیادہ پسند آئی تو انشاءاللہ آپ بھی بنا کر کھائیے گا اور اسی طرح سے اپنے گھر کے دسترخان کو سجائیے گا یقین ہے مجھے کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگنے والا ہے اور یہ تا آج کا ہمارا جمعہ مبارک اور آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اب دیجئے اجازت بائے بائے